اگر آپ بھی میچل سٹار کوئی ایک اچھا گی لڑی مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو کالگران ایڈرڈلز در مومبا انیس کی ریچ میں آئی بیل دو آزار 24 کا ایک اور مہا مقابلہ سماپ تھواؤ وینکھڑی کے میدان پر دوستو اب سبی کو بتا دے اسے مقابلے میں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 170 رن پر آل آؤٹ ہو گئی تھی کیگیار کی ٹیم اور مومبا انیس کی ٹیم کو لگانے تھے 170 رن ایسے میں نے ٹائلٹ کا پیچھا کرتے مومبا انیس کی شروعات بہت ہی خراب رہی تھی جہاں کے پہ روئی شرمہ 11 رن کشان کشٹ 13 رن اور تیل اکبرمہ چھار ونیحال ودیت رکھ 6 رن مناگر آؤٹ ہو گئے تھے دوستو اب سبی کو بتا دے سبی بلے بازوں کو آؤٹ کرنے کے لیے کیگیار کے گیندبازوں نے کافی محنت کی لیکن انتو میں میچل سٹار نے اپنی توفانی گیندبازی سے قبضہ جمع دیا پورے مقابلے میں دوستو بیچل سٹار نے اس مقابلے میں چار بڑے وکیڈ نکالے 33 رن دیئے اپنے چار ور میں جہاں انہوں نے سب سے پہلے عشان کشن کی بڑی وکیڈ نکال کر دی تھی رن میں جب 12 گیتوں پر 36 رنوں کی درکار تھی اور ٹیم ڈیویٹ سب سے بڑے بلے باز سے مومبا انیس کے کریس پر جم جمع کر بلے بازی کر رہے تھے ان کو آؤٹ کر کر میچ کو بتا دیا جس گلتے مومبا انیس نے ماترے 145 رن ہی بنایا اور آل آؤٹ ہوئی اور کیا گیار کی ٹیم 24 رنوں سے اس مقابلے کو جیت گئی جینا دوستو بیچل سٹار نے کافی اچھی گیندبازی کی دیت کو ورسٹ میں ہندوستو آپ ان کی گیندبازی کو داس سکت نمبر دیں گے کامنٹ بتائیں ویڈیو پسائیں تو لائک کرنا چاہاں سبسکرائب کرنا دوستو اگر آپ بجل سفیت بھمرا کو ایک اچھا کیلاری مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کی جوئے مومبا انیس بنام کھولکتا نوائٹ رائیڈرز کے بیچ میں آئیویل دوستو 24 کا 51 مقابلہ شروع ہو گیا ہے جس میں مومبا انیس کے گپتان حردیک پانی نے وین کھڑے کے میدان پر ٹاوس کو دیت اور گیندبازی کو جنا فلسالٹ و نارائن انہیں کی شروعات کرنے آئے لیکن آدھے ہی فلسالٹ اس طریقے سے ٹاپ ایس دیویٹ ہے تشا رہی کی گیند پر اور نیچے آگر ان کی کیچ شاندار طریقہ سے لپک لی گئی مہتر پانتران مناگر تین گیندوں میں پہلا جٹ کا فلسالٹ کی روپ میں لگا ان کے بعد انگر کیسے گونچی بھی اس طریقے سے تیران مناگر تشا رہی کی گیند پر سیدھے سوریہ کماری آدف کو کیچ زیویٹ ہے اور مہتر تیران مناگر چھے گیندوں میں ہوئے آؤٹ ان کے بعد کپتان سوریہ کماری آدف کے سامنے ہی کیچ زیویٹ ہے شریعہ سائیر جیہاں دوستو سیدھا تشا رہی کے ان پر ہاتھوں میں کیچ زیویٹ ہے کپتان شریعہ سائیر مہتر چھے رن مناگر چھے آر گیندوں میں آؤٹ ہوئے ان کے بعد آئیر بلے بازی کر رہے تھے لیکن ناران جو دوسرے ان پر تھے ہو گئے اس طریقے سے بولڈ اس بار ان کی بلے بازی کا جلوان نہیں دکھا مہتر آنٹ رن مناگر آنٹ گیندوں میں ناران خراب بلے بازی کر کر آؤٹ ہوئے ان کے بعد رنگو بھی آدھے اس طریقے سے بلے گایس دیوڑے اور چاولا کے ہی ہاتھوں کھیچن بولڈ ہوئے ناران مناگر آنٹ گیندوں میں تاش کے وطوں کی طرح اکتے جارج ہی کے کے آر کی منیش پانٹے بھی زادر میدان پر ٹھک نہ ہی پائے ہاردیک پانٹے کی اس گیند پر بیویل بریویس کو کیا جے کر بیالی سران مناگر ایک اتھی اس گیندوں میں آؤٹ لیکن منکڈے شہیر ابھی بھی دھیمی ولگ آتار بلے بازی کی پاری کھیر رہے تھے حالانکہ گیند بازی کے سامنے پرہر کافی ہو رہا تھا اس کے بعد وجود بھی منکڈے شہیر کی دفانی بلے بازی میدان پر رکھ نہیں رہی تھی پہتیس گیندوں پر اپنا بہت رہی نردشہ تک پورا گیا منکڈے شہیر نے اور ان تک ایک سنگرشی پاری کھیلی حالانکہ ان کے سامنے آدھے ہی رسل لیسٹریل سے سات رنگ بنا کر رن آؤٹ ہوئے جیہاں دوستو رسل بھی رن آؤٹ ہو گئے لیکن اس کے بعد وجود بھی منکڈے شہیر نے ستر رنوں کی ناباک پاری کھیلی پاون گیندوں میں بمراہ کی گین پر اس سرگ سے بولڈ ہوئے اور ایک سو ان ستر رن تک پہنچ گئی کھے گیار کی ٹیم اور ممبئی کو یہ مقابلہ جیتنے کے لیے ایک سو ستر رن لگانے ہیں اب بھی روبن پوئل کو ایک اچھا کھلاری مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے پھر میدان پر یہ جسوی جیسوال اور ریان پراغ نے مل کر کافی اچھی ساجدہ داری نوائی سیسٹھ رن بنا کر مردی اگرم میں جیسوال اس طریقے سے ہو گئے بولڈ ٹین اٹراجن کی گین پر پھر شمران ہے تمہار تیرہ رن ان کے بعد دروف جرہل ایک رن وریان پراغ ساتھی اپتہ رن بنا کر آؤٹ ہوئے لیکن جیسے تیسے مقابلہ انٹی موور میں چلا گیا چھے گیندوں پر تیرہ رنوں کی درکار تھی رومین پوئل بلے باز سے بوونے شرکمار گیند باز سے شروعات کرتا ہے پہلی گیند کی پہلی گیند اشوین کو یورکر رکھی کیونکہ سٹائک پر اشوین ہی تھے اس طریقے سے سنگل لے کر اشوین نے رومین پوئل کو سٹائک دے دی اور اپنا کام پورا کر لیا پانچ گیندوں پر بارہ رنوں کی درکار تھی اگلی گیند پر اس طریقے سے سامنے کی طرف شاٹ گھیلا رومین پوئل نے اور جیسے دسے دوڑ کر دو رن لے لیے چار گیندوں پر دس رنوں کی درکار تھی اور اگلی گیند چطرائی بھری سے کھیلتے ہوئے سیدھا بانڈری لائن کے پر چوکے کے لیے پہنچا دیا گیند کو جس کے جلتے تین گیندوں پر چھے رنوں کی درکار تھی رومین پوئل ابھی بھی بلے باز کر سنگرشی بلے بازی کر رہے تھے اگلی گیند پر بھی دیپ میڈ ویگٹ پر دوڑ کر رومین پوئل نے دو رن لے رہے اب دو گیندوں پر چاہیے تھے چار رن اور اس کے اگلی گیند پر اس طریقے سے بہترین درست سے فلک کیا اور اس گیند پر بھی جیسے دسے دوڑ کر دو رن رومین پوئل نے پورے کیے اور اپنٹیم گیند پر دو رنوں کی درکار تھی رومین پوئل بلے باز سے گوونیشور کمار گیند باز سے ایک گیند دو رن گوونیشور کمار دوڑ کر آئے یور کر گیند رکھی اور اسے پڑھ نہیں پائے رومین پوئل پیٹس کے بیچوں بیچ لگی ایمپیر سے اپنٹیم گیوونیشور کمار نے ایمپیر نے دیا آؤ حالانکہ ریویو لینے کے بعد بھی پوئل بچ نہیں پائے ماتر ایک رن سے ہیدر آباد یہ مقابلہ جیت گئی جیہاں دوستو صرف ایک رن سے سندر آباد یہ مقابلہ جیت چکی ہے لیکن دوستو آپ اس آخری اور کے مقابلے کو دس نسکتے نمبر دیں گے کومنٹ بتائیں دوستو اگر آپ بھی اچھا سویجہ سوال کو ایک اچھا کھلاڑی مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو راجستان روالز بنا سندر آباد کی بیچ میں آئی پیل دو اتا 24 کا پچاس سوہ مقابلہ بھی سماپت ہو چکا ہے جس میں پہلے بلے باز دی کرتے ہوئے ہیدر آباد اتری ہیدر آباد کی طرف سے نفتی شردی نے چھیتر تراؤیس ہیڈے نے اٹھاون دوستو ایک رن تک پہنچا دیا سندر آباد کو تین وگٹ کے لقصان پر ایسے مندر ٹاریڈ کا پچھا کرتے ہوئے بٹلار بھائی اچھا سویجہ سوال سالان بلے باز بن کر آئے لین پہلی گین پر بھونیش اور کمار کی مارکو جنسن کو کیج دے بڑے اس سریعے سے بٹلار اور شونیا رن بنا کر ہوئے آؤٹ ان کے بعد آتری سنجو بھی ہو گیا اس سریعے سے بولڈ بیک ٹو بیک جھٹکے ایک ہی اوہر میں بوہنیش اور کمار نے دیئے شونیا رن بنا کر سنجو سیمسنگ بھی آؤٹ ہوئے دوستو اسی کے ساتھ راجستان کو شروعات بہترین ملی تھی گیند بازی کی لیکن اس کے بعد میدان پر اچھا سویجہ سوال نے اپنی توپانی بلے بازی کا چلوہ میدان پر دکھایا دوستو اپ سبی کو بتا دے بہترین بلے بازی کی اچھا سویجہ سوال اور ان کے سادریان پر آگنے دونے نے مل کر پارنرشیپ کافی اچھی نبائی ان تک مخابلہ جا رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے جیسوال نے اسی شوارٹ کے ساتھ اپنا بہترین اردو شدک بھی اس مقابلے میں پورا کر لیا دوستو اپ سبی کو بتا دے تیس گیندوں پر اپنا اردو شدک پورا کیا جیسوال نے اس کے بعد بھی بلے بازی کر رہے تھے جب یہ سیسٹرن پر آ چکے تھے نٹراجن کی اگلی گیند پر پیچھے کیا شوارٹ کھلنے کی چکر میں ہو گئے اس طریقے سے کلین بولڈ چالیس گیندوں میں سیسٹرن لگا کر دو شکے وہاں ساتھ چوکے لگا کر جیسوال آؤٹ ہوئے تورانت میں ایک رنسے ہیدراباد کی ٹیم یہ مقابلہ جیت گئی دوستو اگر آپ بھی ہنری کلاسن کو ایک اچھا کلاری مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے ایک اور بھی ہنری کلاسن نے میچ کو بہترین طریقے سے فینش کیا سندراباد بنام راجستان روالس کے آئی پیل دوہزہ چوبیس کے پچھاسوے مقابلے میں دوستو اس مقابلے میں پہلے پہلے بلے بازی کرنے اُدھرے سندراباد کی ٹیم کیونکہ ٹاوس کو بھی پیٹ کمین سے نہیں جیتا تھا تراویس ہیڈ وہ ابیشیک شرما شروعات دلانے آئے لئے انہیں زبار شروعات بہتی خراب رہی تھی سندراباد کی جائن کے پاس ابیشیک شرما ماتر بارہ رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے ان کے بعد تراویس ہیڈ نے دھیمی پاری کھیلی لیکن اپنا عردشتہ تک پورا کر لیا لیکن یہ بھی اٹھاؤن رن بنا کر اس سرگزہ 44 گیندوں میں ہو گئے تھے بولڈ تب جا کر میدان پر تراویس ہیڈ اور ابیشیک شرما دونوں ہی آؤٹ ہوئے تھے ٹم میدان پر آئے نتیش کمار ریڈی اور میچ کو فینش کرنے کا زمہ آ گیا ہنڈری کلاسن کے کندوں پر دو سو نتیش کمار ریڈی نے تو بہترین بلے بازی کی رن تک 76 رنگ کی پاری کھیلی 42 گیندوں میں لیکن ہارٹ ہیڈنگ کی ضرورت تھی کیونکہ رن ریٹ آگے نہیں بڑھ رہا تھا اور وہ کام کیا میدان پر نتیش ریڈی کے سامنے ہنڈری کلاسن نے دو سو آدھے ہنڈری کلاسن نے پہلی گین سے ہی اپنی توفانی بلے بازی کا جلوار آجیو گانتر انٹرنیشنل سٹیڈیم میں بھی کھارا دو سو اس مقابلے میں تین چھکے وات تین چوہ کے جڑے آتے ہی ہندے کلاسن نے ماتر 19 گیندوں پر 42 رن ڈھوک دیئے دو سو اکیس کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کی اور ہیدراباد کو پہنچایا دو سو ایک رن پر تین ویکٹ کے لکسان پر ایک اور پر ہنڈری کلاسن کی تاور توڑ بلے بازی کام آئی ہیدراباد کے ان دو سو آپ کلاسن کی اس بلے بازی کو دس میں سکنے نمبر دیں گے کامنٹ بتائیں ویڈیو پسائیں تو لائک کریں جب آپ سبسکرائب کریں دوستو اگر آپ بینیتر شنیدی کو ایک اچھا گلاری مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے سنردرب باد بنام راجیسلام روالز کی بیچ میں آئی بیل دوہزار 24 کا پچھاسوہ مقابلہ بھی شروع ہو چکا ہے جس میں ٹوز جیدہ پہٹ کمنس نے اور بلے بازی کو چنا دراجیو گادر انٹرنیشنل میدان تا جہاں رانوں کی باریش ہونے بھالی تھی لیکن شروعات سنردرباد کے حساب سے نہیں رہی جن کے پتر آویس ہیڈ وہ ابیشیک شرما نے زیادہ بڑی شروعات تر نہیں دلائی دوستو ابیشیک شرما آویش خان کی اس گیند پر بڑا شوڑ کھیلنے کی چکر میں سیدھا دروف جرائل کے ہاتھوں پر لونگ آن کی طرف کیچ دے بیٹھے جس کہلتے پہلے شکار یہی بنے ابیشیک شرما آوٹ ہوئے ماتر باران منا کر دس گیندوں میں